اسلام علیکم فرنڈز میرے نیم اس رحمان آمد چودری اینڈ ویڈیو سیریز تو یہ اس ویڈیو سیریز کا پارٹ سکسٹین ہے اگر ابھی تک آپ نے پریویس ویڈیوز کو واج نہیں کیا تو آپ میرے یوٹیوب چینل رحمان آمد آمد آمینڈور پر جا کر پریویس ویڈیوز کو واج کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو آج ہمارے پاس آج کے ویڈیو تو آج ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے ایفلوویم تو ایفلوویم کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس محلک بدبو ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایسی سمیل ہے جو کہ آپ کی صحت کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے تو ایسی سمیل کو بو کو جو ہے وہ ہم ایفلوویم کہیں گے ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کا مننگ دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس ناکشیس سمیل تو ناکشیس کا مطلب ہی ہمارے پاس ہوتا ہے خطرناک یا محلک ٹھیک ہے تو ایسی بو جو ہے جو آپ کے لئے محلک ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ایفلوویم کہیں گے اور اگر ہم اس کے ٹرک کی بات کریں تو اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس ایف پلس فلو پلس ہم ٹھیک ہے اور فلو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جسے ہم زبان میں ہم نزلہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرک جو ہے وہ ہمارے پاس کیسے آئی ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں ای ایف جو ہے اس کو ہم نے لے لیا ہے ایف ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے فلو لے لیا ہے اور یہاں سے ایو ایم جو ہے اس کو ہم نے ہم کے ساتھ ریلیٹ کر لیا ہے اب ہم سنٹینس کی بات کرتے ہیں تاکہ یہ ورڈ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد ہو سکے تو سنٹینس ہے ہمارے پاس ایف وی سمیل سم ڈینجرس گیس ان فلو ہم بے ہوش ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ہمیں فلو ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم کوئی ڈینجرس گیس جو ہے فلو کے درمیان اس کو سنگ لیتے ہیں تو ہمارے بے ہوش ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں مطلب کہ یہ والی گیس جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے خطرناک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آج کا مطلب تھا کہ کوئی ایسی گیس ہے جو کہ ہمارے لئے محلک ہے ہماری صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے نوکشیس ہے تو ایسی گیس ہونگنے سے ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہے خطرناک ہو سکتا ہے ہم بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں تو ورڈ کیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس افلو ویم کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نوکشیس سمیل یا خطرناک بو اور اس کا ٹھیک ہے ہمارے پاس اف پلس فلو پلس ہم تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس افلو ویم کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے محلک بدبو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آگلے ورڈ کی طرف تو نیکسٹ آج کا ہمارے پاس ورڈ ہے فرنٹری تو ای فرنٹری کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بے غیرتی گستاخی اور اسی طرح کے جو میننگس ہیں ان میں ای فرنٹری کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا اور اگر ہم اس کے انگلیش میننگ کی بات کریں تو انگلیش میننگ ہے فرنٹس ہمارے پاس ایکسٹریم رودنیس تو اگر آپ کسی سے بہت زیادہ رودنیس کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طرح سے یہ گستاخی میں یہ والی چیز جو ہے وہ شمار ہوگی ٹھیک ہے اور اس کا انگلیش ٹرک کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس فرنٹ پلس ارے ٹھیک ہے جو ہم اردو میں عام طور پر یہ والا لفظ جو اسمال کر لیتے ہیں فرنٹ ہمارے ہمیں پتا ہے کہ کسی کے سامنے ہونے کو ہم فرنٹ بولتے ہیں تو یہ ٹرک کہاں سے آیا ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے اف بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہاں سے نیکسٹ ورڈ فرانٹ اٹھا لیا ہے اور ای آر وائ کو عرے کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں اور پھر سنٹینس میں ہم اپنا یہ والا جو ٹرک ہے اس کو اسمال کریں گے تاکہ یہ والا ورڈ جو ہے یاد ہو سکے تو اگر آپ کے والا جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کو عرے کر کے بولاتے ہیں it will be extreme rudeness تو یہ کیا ہوگی rudeness ہوگی ایک طرح سے آپ ان کی گستاخی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھی بات نہیں کر رہے ہیں آپ اچھا behave نہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم کیا بولیں گے اس چیز کو ہم بولیں گے if frontry ٹھیک ہے تو word تھا ہمارے پاس if frontry جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بے غیرتی یا گستاخی ٹھیک ہے rudeness اور اس کا trick ہے ہمارے پاس if plus front plus array تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس فرنٹری جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے گستاخی کرنا next word کی طرف friends بڑھتے ہیں آج کا مارے پاس next word ہے friends یہاں پہ ہمارے پاس egalitarian egalitarian کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے وہ شخص جو سب انسانوں کو برابر مانے ٹھیک ہے تو ایسے بندے کو egalitarian بولا جاتا ہے اور اس کا مارے پاس انگلیش مننگ ہے believing all peoples are equal ٹھیک ہے تو ایسا بندہ جو کہ یقین رکھتا ہے کہ تو ہم انسان جو ہے وہ برابر ہیں تو ایسے بندے کو کیا بولا جائے گا egalitarian اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹریک ہے یاد رکھنے کے لیے وہ ہمارے پاس a plus girl plus literate ٹھیک ہے اور girl ہمارے پاس لڑکی کو کہتے ہیں literate اگر کوئی لڑکی پڑی لکھی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں e جو ہے اس کو ہم نے a کے ساتھ جو ہے وہ relate کر دیا ہے اور g al کو girl کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر next جو ہے ہم نے literate کا ورڈ اٹھا لیا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ ورڈ جو ہے اس کو اس ٹریک کے ساتھ جو relate کر دیا ہے تو اب ہم اس sentence کو دیکھتے ہیں اور ٹریک کو اسمال کرتے ہیں ہم اس لفظ کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکیں گے تو سنٹینس ہے ہمارے پاس a literate girl always believes in equality of people تو ایک پڑی لکھی لڑکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے ہمیشہ یقین رکھتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں کیا ہیں برابر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آج کا ورڈ تھا ورڈ کا مطلب ہے کہ equality of people تو کوئی پڑی لکھی لڑکی جو ہے وہ یقین رکھتی ہے کہ تمام لوگ جو آپس میں کیا ہیں برابر ہیں تو ورڈ کیا تھا ہمارے پاس egalitarian جس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو سب انسانوں کو برابر مانے اور ہم نے جو ٹریک یاد رکھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس agal plus literate تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس egalitarian جس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو سب انسانوں کو برابر مانے آہ نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں تو آج کا ہمارے پاس آہ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس egregious تو egregious کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے انتہائی برا یا قابل مضمت کوئی بندہ ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے egregious بولیں گے ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کے میننگ کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس notorious یا extremely bad تو notorious کا مطلب ہمارے پاس برے کو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یا extremely bad بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انتہائی برا ہے تو ہم اس کو egregious بولیں گے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹریک ہے وہ ہے ہمارے پاس egg plus religious ٹھیک ہے egg ہمارے پاس sunday کو کہتے ہیں اور religious ہمارے پاس کہتے ہیں مطلب کہ مذہب سے جوڑے ہوئے جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے religious بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں ایجی جو ہے اس کو ہم نے egg کے ساتھ relate کر لیے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے religious کا word جو ہے وہ next relate کر دیا ہے تو اب ہم sentence دیکھتے ہیں تاکہ یہ word جو ہے میں یاد ہو سکے if you eat stolen egg eggs and tell yourself religious then you are very bad تو اگر آپ کیا کرتے ہیں کچھ انڈے کھاتے ہیں جو کہ stolen ہیں چرائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مذہبی ہوں تو یہ بہت بری بات ہے یہ انتہائی قابل مضمت بات ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی انڈے کھاتے ہیں جو کہ چوریک ہیں اور خود کو آپ کہتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ مذہبی ہوں تو یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے بری ہے انتہائی قابل مضمت ہے اور ہم اس کو اگریجیس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے مہارے پاس اگریجیس جس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی برا یا کاملے مضمت تو چلتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف تو ہمارے پاس آج کا نیکسٹ word ہے اگریجس تو اگریج کا مطلب ہوتا ہے خروج یا کسی چیز کا خارج ہونا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کا انگلیش منک بھی دیکھ سکتے ہیں اگزیٹ کو جو ہے وہ انگلیش میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگریس کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کے ٹرک کے بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس اگ پلاس رس تو اگ تو ہمارے پاس ہنڈا ہوتا ہے رس ہمارے پاس جو مختلف چیزوں کا جوس ہے جیسے گھنے کا رس ہوتا ہے ہمارے پاس تو وہ ورڈ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ رلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرک ہمارے پاس کہاں سے ہے تو ای جی جو ہے اس کو ہم نے اگ کے ساتھ رلیٹ کر لیا ہے اور آر ای ڈبل ایس کو ہم نے رس کے ساتھ جو ہے وہ رلیٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ ٹرک کیا ہے ہمارے پاس تو ٹرک کیا ہمارے پاس کہ ایمیجن کریں جوس اس گیٹنگ آوٹ آف بروکن اگ تو کوئی ٹھوٹا ہوا انڈا ہے اور اس میں سے جو انڈے کا جوس ہے وہ باہر نکر رہا ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے اگریس کہیں گے کیونکہ وہاں سے جوس جو ہے اس کا خروج ہو رہا ہے اس کا اخراج ہو رہا ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد رہ جائے گا ورڈ ہے ہمارے پاس اگریس جس کا مطلب ہوتا ہے خروج یا اخراج ہونا اور اس کا ہمارے پاس ٹرک ہے اگ پلس رس تو ورڈ تھا اگریس جس کا مطلب ہے خروج تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مسرور یا خوش یا انتہائی خوش کوئی بندہ ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اور اگر ہم اس کے انگلیش منع کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس اوور جائیڈ تو اوور جائیڈ بھی ہمارے پاس ہمارے پاس کو جگہ بچ کسی خوش بندے کو ہی بولا جانے اور اس کا ہم اگر ہم ٹرک چھگئی بات کریں تو یہ ہمارے پاس elected تو elected ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ ہے جو ہے جس کو choose کر لیا جائے ٹک ہے جیسے election میں اگر کولئی بندہ جو ہے اس کو choose کر لیا جائے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں elected بولتے ہیں اور اگر ہم اس کے sentence کی بات کریں تو یہ لیکن آپ اگر پڑھنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں elected اور elated جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے سے ملتے جلتے word ہیں تو اس وعہ سے آپ آسانی کے ساتھ ان دونوں کو اپس میں relate کر سکتے ہیں sentence کے اگر ہم بات کریں if you are elected by a good university you will be glad and overjoyed تو اگر آپ کو کوئی اچھی university جو ہے وہ elect کر لیتی ہے تو پھر آپ کے ہو جائیں گے overjoyed ہو جائیں گے glad ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ جو ہے وہ مسرور ہوں گے خوش ہوں گے تو یہ ہمارا آج کا word تھا word ہے ہمارے پاس elated جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مسرور اور ہمارے پاس ٹھیک تھا elected تو امید ہے فرنڈز یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے elated جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مسرور یا خوش تو چلتے ہیں next word کی طرف تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس next word ہے illicit تو illicit کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے استخراج کرنا نکالنا اگر کوئی آپ باہمی discussion کر کے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے استخراج کرنا بول سکتے ہیں اور انگلیش کا ہمارے پاس meaning ہے drop out by discussion تو after discussion اگر آپ کو یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں تو اس چیز کو ہمارے پاس کیا بولا جائے گا اس چیز کو ہمارے پاس بولا جائے گا illicit ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے a plus list ٹھیک ہے تو list ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فہرست کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں e جو ہے اس کو ہم نے e کے ساتھ relate کر لیا اور پھر LIC IT کو ہم نے list کے ساتھ relate کر لیا یوں آپ word اور trick کو دونوں کو آسانی کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے sentence کی a list can be created by extracting good things only after discussion تو بالفرزہ اگر آپ نے کوئی shopping کرنے جانا ہے بزار تو آپ کیا کرتے ہو آپس میں کوئی discussion کرتے ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ جو اچھی چیزیں ہیں ان کی ایک list جو ہے وہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا after discussion جو ہے جو چیزیں آپ نے purchase کر کے لانی ہے تو ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے discussion کے بعد ان کو extract کر لیا ان کی ایک list آپ نے بنا لی ہے ٹھیک ہے تو word کیا تھا آپ کے پاس illicit illicit کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نکالنا استخراج کرنا اور trick کے ہمارے پاس a plus list تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے illicit جس کا مطلب ہوتا ہے استخراج کرنا نکالنا تو friends چلتے ہیں next word کی طرف تو آج کے ہمارے پاس next word ہے elope تو الوب کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے شادی کے لیے آشنا sorry next word ہے ہمارے پاس elite elite کا مطلب ہے ہمارے پاس ممتاز افراد ٹھیک ہے کسی بھی society میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے جو انچے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ پڑھائی کے لحاظ سے ہیں ٹھیک ہے یا دولت وغیرہ کے لحاظ سے ہیں تو ایسے بندوں کو کیا بولا جاتا ہے elite بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس انگلیش میں اس کا مننگ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس a superior group اور superior ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ انچے بندے کو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو انچے انسانوں کا جو group ہے اس کو کیا بولیں گے elite بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس جو ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے پاس a plus literate ٹھیک ہے تو literate آپ کو پتا ہے کہ کہا جاتا ہے پڑے لکھے بندے کو تو اس کو ہم کچھ ہی سرہ سے elite کے ساتھ جو ہے وہ relate کر لیں گے اب ہم اس کا ذرا sentence کی بات کرتے ہیں if you are literate اگر آپ پڑے لکھے ہو then you are in superior group تو تب آپ کیا ہو superior group میں ہو تب آپ elite class جو ہے اس میں آپ کا شمار کیا جائے گا ممتاز افراد میں آپ کا شمار کیا جائے گا تو word ہے friends ہمارے پاس elite جس کا مضلہ ہمارے پاس ہوتا ہے ممتاز افراد اور ہمارے پاس شریک تھا a plus literate تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس elite جس کا مضلہ ہوتا ہے word ہے elope elope کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ شادی کے لیے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جانا فرار ہو جانا ٹھیک ہے تو اس چیز کو کیا بولا جاتا ہے elope بولا جاتا ہے اگر انگریش میں ہم اس کے منع کے بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس to leave home secretly to get married تو شادی کروانے کے لیے اگر آپ گھر سے secretly مطلب چوری شپے بھاگ جاتے ہو تو اس چیز کو کیا بولا جائے گا elope بولا جائے گا اگر اس کے ایٹرکی بات کریں تو یہ ہمارے پاس erope اروپ ہمارے پاس ہندی زبان کا word ہے اور یہ کافی elope سے ملتا جلتا ہے تو آپ ان دونوں کو آپس میں relate کر سکتے ہیں اور erope کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ الزام ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے sentence کی بات کریں تو sentence ہمارے پاس اس پر erope مطلب الزام ہے کہ وہ شادی کے لیے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے تو کسی لڑکی پر کوئی الزام لگا ہے اروپ لگا ہے کہ وہ شادی کے لیے اپنے آشنا کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی ہے تو اس کو کیا بولا جائے گا elope بولا جائے گا تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے friends ہمارے پاس elope جس کا مطلب ہوتا ہے شادی کے لیے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جانا اور اس کا trick ہے مارے پاس erope جس کا مطلب ہوتا ہے elucidate کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا clear ہو جانا کسی چیز کا ٹھیک ہے شفاف ہو جانا to make clear and easy to understand تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہے سمجھنا اور بالکل clear ہو جاتی ہے تو اس کو کیا بولا جائے گا elucidate بولا جائے گا اب اگر ہم اس کے trick کی بات کریں تو trick ہے friends ہمارے پاس lucidate لوسی پلاس date تو لوسی جو ہے وہ عام طور پر انگلیش لڈکیوں کے نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور date کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ date پر جانا تو کسی کے ساتھ باہر گومنے پھرنے جانا تو یہ trick ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں elucidate جو ہے ہم نے lucidate کے ساتھ اس کو relate کر دیا اور پھر ہم نے date جو ہے وہ ورڈ یہاں سے relate کر لیا ہے اب ہم اس کے trick کی بات کرتے ہیں تو friends اس کا trick ہے ہمارے پاس lucidate it will be clear that their relationship will work or not further تو lucidate جو ہے وہ آج date پر گئی ہے اور آج بات جو ہے وہ clear ہو جائے گی کہ ان لوگوں کا جو relationship ہے وہ further چلے گا یا نہیں تو یہ بات جو ہے وہ آج کیا ہونے جا رہی ہے بلکل clear ہونے جا رہی ہے واضح ہونے جا رہی ہے elucidate ہونے جا رہی ہے تو ورڈ کیا ہمارے پاس ورڈ ہے ہمارے پاس elucidate جس کا ملوگ ہوتا ہے واضح ہونا اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس lucidate تو فرنڈز یہ تھے ہمارے آج کے ورڈ تو دوبارہ سے ایک بار ہم ان کو جلدی سے repeat کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس effluvium جس کا ملوگ ہوتا ہے مولک یا بدبو اور ٹریک ہے ہمارے پاس if plus flu plus hum ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس if front tree اس کا ملوگ ہوتا ہے بے غیرتی یا گستاخی اور اس کا ہمارے پاس ٹریک ہے if front array اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے friends ہمارے پاس egalitarian egalitarian کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس وہ شخص جو سب انسانوں کو برا برابر مانے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس trick ہے a plus girl plus liter تو چلتے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو نیکسٹ ورڈ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس agress جس کا مطلب ہوتا ہے exit یا خروج اور اس کا trick ہمارے پاس ag plus rus نیکسٹ ورڈ کی فرنڈز اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس elated جس کا مطلب ہے مسرور یا انتہائی خوش اور اس کا trick ہے ہمارے elected اور نیکسٹ ورڈ تھا ہمارے پاس illicit جس کا مطلب ہوتا ہے استخراج کرنا یا نکال اور اس کا trick ہے ہمارے پاس a plus list نیکسٹ ورڈ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس elite جس کا مطلب ہے ہمارے پاس ممتاز افراد ٹھیک ہے اور اس کا trick ہے ہمارے پاس a plus literate تو ہمارے پاس اگر ہم آت کرنے تو یہ ہمارے پاس elucidate جس کا ملوحہ ہوتا ہے واضح ہو جانا اور ہمارے پاس trick تھا lucy plus date تو ہمارے آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لازمی دوستوں کے شیئر کرنا یہ میرے لئے حسن آف آئی کی بات ہوگی تو امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے کا اللہ حافظ